ڈراما سیریل تم میرے کیا ہو کہ اپیسوڈ نمبر 32 میں کیا ہونے والا ہے جانگے اس ویڈیو میں چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ اپیسوڈ نمبر 32 بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے اپیسوڈ نمبر 32 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب سارا پوچھنے آئے گی اپنی ماں سے کہ کیا زہیب اور حدیعہ کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے کس وجہ سے جھگڑا ہوا ہے ان کا جھگڑا ہو رہا تھا جس پر سارا کی ماں جو ہے وہ سمینہ اس کو بتاتی ہے جھگڑا تو ہونا ہی تھا پرانا افیر جو سامنے آ گیا جس پر حیران رہ جاتی ہے سارا اور کہتی ہے کہ افیر افیر کس کا جس پر اس کی ماں اس کو بتاتی ہے تم کو پتا ہے حدیعہ کے مامو اور مومانی آئے تھے اپنے بیٹے کے لیے حدیعہ کا رشتہ لینے کے لیے جس پر حیران رہ جاتی ہے سارا اور کہتی ہے کہ کیا واقعی ایسی بات ہے جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں ایسی ہی بات ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب گھر جائیں گے شوکت کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے بعد آسم اور اس کی بیوی تو وہاں پر جو ودیہ کی نانی ہوتی ہے وہ ان سے کہتی ہے تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ گھر کے سارے فیصلے تم اور تمہاری بیوی دونوں مل کر کر لیتے ہیں مجھ سے کس نے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ظاہر کی میری اس گھر میں کوئی اوقات نہیں کوئی حصیت نہیں ہے جس پر اس کا بیٹا آسم اس کو بولتا ہے مجھ سے غلطی ہوگی اممہ ہمیں شوکت کے ہاں جانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہیے تھا جس پر اس کو بتاتی ہے نانی اس کی ہادیہ کی کہ تمہارے عمیر کا رشتہ اس سے ہرگل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پر رشتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہادیہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اس کی شادی اسی سے ہی ہوگی ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ سارا موقع کو غنیمت جان کر زہیب کے کان بننے پہنچ جاتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ ہادیہ تم سے اتنی بڑی بات چھپا سکتی ہے تم کو عمیر کے بارے میں بتانا دینا چاہیے تھا حقل سے تو کتنی معصوم لگتی ہے ہادیہ یہ بولتی ہے سارا زہیب کو اور کہتی ہے کہ کون کہہ سکتا تھا کہ اتنا بڑا گیم کھیل رہی ہے ہادیہ ایک طرف تو ماموزاد کو امیدیں دلوار رکھی ہیں اور دوسری طرف تمہارے دل کے ساتھ کھیل رہی ہے جس پر فورن سے جو ہے وہ زہیب کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اور وہ سارا کو بولتا ہے کہ سارا چھپ کا جوب پلیز ایسی باتیں نہ کرو میں پہلے ہی بہت ٹینشن میں ہوں کیا سارا زہیب اور ہادیہ کے جھگڑے کو نفرت میں بدل پائے گی اور کیا وہ اس چیز کا فیدہ اٹھا کر زہیب اور ہادیہ کو ہمیشہ کے لئے الگ کر دے گی اور کیا سارا اس میں کامیاب ہوگی اور کیا واقعی زہیب اور ہادیہ ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں گے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا